اسلام علیکم میرے دیس پر دیس والوں کیا آل ہیں ٹھیک ہیں خیریت ہیں آج میں آپ کو وزٹ کروانے لگا ہوں جی گروں کا کن گروں کا چیڑیوں کے گروں کا جی چیڑیوں نے جی گونسلے بڑے خوبصورت بنائے ہوں ہیں خجوروں کے درخت میں اور ایک نہیں دو نہیں لا تداد گونسلے ہیں جی ادھر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کیسے وہ بڑے خوبصورت گونسلے انہوں نے بنائے ہیں آئے میں آپ کو دکھاؤں جی یہ دیکھیں جی یہ کیا خوبصورت طریقے سے جی اس نے گونسلہ ایک چیڑیہ نے بنایا ہوا ہے جی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں واہ ایک یہ بھی ہے اور وہ اوپر بھی ہے جی اس کے اوپر بھی واہ اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کیا خوبصورت گونسلے ہیں جی کیا بات ہے جی یہ دیکھیں جی یہ بلکل قریب سے ہے جی یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک نیچے سے بھی سراخ رکھا ہوا ہے نکلنے کے لیے اور اوپر سے یہ اندر جانے کے لیے جی یہ سراخ ہے واہ کیا آواز ہے جی وہ دیکھیں جی وہ سامنے جو چڑیہ بھی نظر آ رہی ہے جی اپنے گھر میں ہے وہ دیکھیں جی چڑیہ بیٹھی ہوئی ہے جی وہ دیکھیں جا آ رہی ہے جی چڑیہ اپنے گھر میں ہے واہ واہ جی واہ دو چڑیہ ہیں جی وہ دیکھیں جی کیا بات ہے جی وہ تیسری بھی گئی جی واہ کیا خوبصورت گونسلے ہیں جی وہ دیکھیں دونوں جناب مو نکال کے تو باہر بیٹھی ہوئی ہیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا بات ہے جی وہ بھی گئی جی وہ بھی گئی جی جی فل ہو رہا ہے جی آس فل ہو رہا ہے اسی طرح یہ ایک اور گونسل ہے جی یہ لیکن ابھی خالی ہے جی اور یہ بھی ہے ایک یہ بھی ابھی خالی ہے جونجی بشیر صاحب چڑیاں آنے رہی ہیں آجے چڑیاں آجے آئیاں نہیں واپس یہ دیکھیں جی یہ یہ دیکھیں جی یہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ہم یہ یہ ایک اور گونسل ہے جی اسی طرح ایک اور گونسل ہے جی یہ دیکھیں ہم اور جی بشیر صاحب بتا رہا ہے جی گونسلے نئے بھی بنائے ہیں جی چڑیوں نے نئے گونسلے ہیں جی وہ اوپر بنے ہیں جی یہ دیکھیں جی خجوریں بھی لگی ہوئی ہیں جی تیار ہیں تقریباً کچھ دنوں تک اس کا کلر اور بھی چینج ہو جائے گا جی اور وہ دیکھیں جی وہ دیکھیں جی اور یہ خجوریں ہیں جی میرے دیس پر دیس والوں یہ تھے گھر جانوروں کے ہر جاندار چیز کوئی پرندہ ہے کوئی چونٹی ہے کوئی اگر انسان ہے تو وہ بھی اپنے لئے گھر بناتا ہے چونٹیاں بھی اپنے لئے گھر بناتی ہیں اسی طرح چڑیوں نے بھی اپنے بہت ہی پیارے اپنے انداد میں گونسلے بنائے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو ان کی بنائی ہوئی چیزیں شاہکار دکھایا ہوفولی کہ آپ نے ان چیزوں کو انجوائے کیا ہوگا ان گونسلوں کو دیکھ کے انجوائے کیا ہوگا آپ اپنا بہت سا خیار رکھیں خوشیوں کا سوچ آن کر کے رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کیا کریں اللہ حافظ